دو دنوں سے ہو رہے بارش کے بعد اچائے والک شیطر میں جہاں خوب برفباری دیکھنے کو ملی تو وہیں پریعتنگری منسیاری میں بھی برفباری کا سندر نظارہ دیکھنے کو ملا دو دنوں سے ہو رہی لگتار بارش سے منسیاری میں برفباری دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد آج صبح جب دھوپ کھلی تو سندر نظارہ دیکھا گیا وہاں پری اٹھکو نے اس نظارے کا خوبانند لیا ستھانیے لوگ بھی کافی خوش نظر آئے حالانکہ اس بارشنی لوگوں کی ٹھنٹ دوبارہ سے بڑھا دی اس کے باوجود بھی برفباری ہونے پر ستھانیے لوگ کافی خوش نظر آئے تشار برفباری کے بعد جو ایک بار پھر سے موسم کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے منسیاری میں کیا جانکاری ہے جس طرح سے ایک مارچ سے لے کر تین مارچ تک کا جو اولٹ موسم بیباغ نے جاری کیا تھا اس کے پورا نوان کے جو کیا گیا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے اور ایک مارچ سے تین مارچ تک پورے پردیش بر میں جو برسات ہے وہ دیکھنے کو ملی میدانی چھیتروں میں اور پارڈی علاقوں میں بات کروں جس میں ڈائی ازار فیٹ سے اردک جتنے بھی ہیل سٹیشن تھے وہاں پر اچھی کاسی برمباری ہوئی ہے تو یہ سیزن کی مانا جا رہا ہے کہ لاشٹ برمباری ہو سکتی ہے اور ایسے میں جو پریٹن ہے وہ پارڈی علاقوں کا روک کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے برمباری یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے گیر سینڈ، اترکاشی، جیسے جیسے چھیتر ہیں یا پھر اگر جلو کی بات کروں تو پتھورا گھر، چمولی جو پروتے چھیتر ہیں وہاں پر اچھی کاسی برمباری ہوئی ہے جس سے موسم ایک بار پھر کھل گیا ہے چار تاریخ کو موسم کھلنے کی جو پورو انوان کیا گیا تھا موسم میں باگ بودوارہ وہ بھی سچ ثابت ہوا ہے اور آج موسم صاف نظر آ رہا ہے لیکن سب باونہ ہے پھر بن رہی ہے کہ ایک ہفتے میں پھر برسات دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جس طرح سے موسم ہوا ہے فیلال کھلا ہوا نظر آ رہا ہے دیرہ دون سمیت جو پاڑی علاقے ہیں مہا پر دوپ نظر آ رہی ہے جی جی اور ہردوار سے فیقاس چوہان بھی مارس ساجن کے فیقاس ہردوار کی بات کر لے وہاں کیسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ دو دنوں سے لگا تار کئی جگہوں پر پردیش میں بارس رہی ہوتی رہی ہے لیکن جو ہی بلکل دو دنوں سے لگا تار جس سے موسم ببارس کا عنوان تھا اس کے نوصر ہی کل اگر ہم بات کریں کل دیر رات جو پوری ہوتیج بارس یہاں پر ہوئی ہے حالانکہ آپ کو گیتے ہی موسم بلکل صاف یہاں پر ہے اور کڑی دوپ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہہ سکتے ہیں موسم نے پھر ایک دوارہ سے کروٹ بدلی ہے اور تیج دوپ آج ہری دوار میں یہاں پر دکھنی ہوئی حالانکہ جس طرح سے کل شام بارس ہوئی ہے تیج ہواوں کے ساتھ کافی تیج یہاں پر بارس ہوئی ہے جس کے قارن کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں ہری دوارہ باجار کی عموماً برسات کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو پہاڑ کا ملپا ہے وہ باجار میں یہاں پر آ جاتا ہے وہی تیج کل یہاں پر دیکھنے گھنے گھنے تیج بارس ہوئی اس کے پاس جو پہاڑی ہے اس سے جو پہاڑی کا پانی ہے وہاں سے ہوتا ہوا مکھے جو باجار ہے ہری دوارہ کا وہاں پر آ گیا یہاں پر پریسانی کا سامنا کرنا بھی پڑا تھا لیکن آج اگر ہم بات کریں جو بلکل صبح سے ہی پورج بلکل صاحب یہاں پر ہے آسکان بلکل صاحب ہے اور کڑی دھوپ اس سمیں یہاں پر نکلی ہوئی ہے جو ہی اور کرن پیار سے دیپک بھی ہمارے ساتھ جھو کریں دیپک ہم بات کریں کرن پیار کی وہاں کیا نظارہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت ایک کرن پیار کی بات کی جائے پچھلے دو دنوں سے لگاتا ہری بارس کے بعد آج سو مارک اور صبح ہی سے ہی چھتک دھوپ کھلی رہی حالانکہ دن بڑھتے بڑھتے ضرور آبادل اور آسمانوں کے آکھ میں جولی جاری رہی لیکن ابھی موسم صاف ہے وہیں لگاتا رہو ہری باری اور پراباری کی کارن اچھائے والے استانوں میں پراباری ہوگی جس سے کی پریہ ٹک بھی یہاں پہاڑوں میں پوسنے لگے ہیں وہیں پراباری کے چلتے استانیاں پراباری ہیں ان کے چیارے بھی کھے لوٹے ہیں جی اور بات کرے تو شاہر اگر ہم پریٹن کی تو پریٹن میں جو ابھی ہے ابھی کا نظارہ کیسے لوگ وہاں انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ براباری کے بعد موسم کافی سہاونا ہو گیا اور استانی لوگ بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں بلکل اگر براباری کی بات کی جائے تو جو فروری مہا تھا اس کے پہلے ہفتے میں جو براباری ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی پرے پردیش بر میں اس کے بعد اب مارچ مہینے میں جو براباری ہوئی ہے پہلے ہفتے میں تو کئی نہ کئی جو پریٹن ہے کیونکہ ویکنڈ بھی تھا فرائیڈے سے لے کر پہلے مارچ سے لے کر اور تین مارچ تک تو جو یاتری ہے جس میں دلی پنجاب اور اترپردیش کے جو لوگ ہیں وہ اتراختگار روک کرتے ہوئے نظر آئے جو براباری کا لفت اتراختے ہوئے نظر آئے جو کئی پریٹن ستھل ہے یہاں پر آگر بات کی جائے چمولی تمنات جیسے جو چھیتر ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں چاروں دھابوں کی بات کریں جہاں پر لوگ ریچ کرتے ہیں تو وہاں پر تیزاد ایک بیڑ ہے یاتریوں کی وہ دیکھنے کو ملی اور کئی نہ کئی جو بیفسائے ہیں اس میں بھی کافی اچھا فرق دیکھنے کو ملا کیونکہ بیچ میں اگر براباری کی بات کریں تو اس بار کم براباری دیکھنے کو ملی ہے لیکن جو براباری کے جو محول ایک سے تیم آج تک دیکھنے کو ملا اس میں جو پریٹن ہے وہ اتھرا کھن کے روک کرتے ہوئے نظر آئے پاری چھیتروں کا جو براباری وہاں پر ہوئی اس کا لفت نظر آ کافی سکت نظر آیا تو کئی نہ کئی جو محول ہے پردیش بر کا وہ برف میں پوری طرح سے لین ہو چکا ہے جو پاری چھیتر ہے وہاں پر اچھی خاصی براباری ہوئی ہے اور کئی جو پریٹن ہے ابھی بھی وہاں کا روک کر رہا ہے تو کئی نہ کئی جو ویپاری ہیں پاری چھیتروں کے لئے ان کے لئے بھی ایک سگت خبر ہے کہ براباری سے کئی نہ کئی ان کے چہرے بھی کھلے ہیں کیونکہ جو پریٹن آ رہے ہیں کئی نہ کئی ان کا ویپار بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ چانکاری ساتھا کرنے کے لئے